اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹرگ ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن سموسا کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ پسند آئے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے ہم آئل ڈالیں گے پین میں ون ٹیبل سپون ڈال لیں جتنا آپ کو اچھا لگتا اتنا ڈال لیں اس کے بعد ہم اس نے ون آنین چوب کیا اور ڈال لیں گے بری بری کاٹ لیں چوب کر لیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ویسے کر لیں اس کو لائٹ سپنگ کرنے ہونے دیں گے اور ساتھ اس میں ہم جنجر گارلک پیسٹ آر لیں گے اگر جنجر گارلک پیسٹ نہیں ہے تو آپ پاورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہم لوگ 500 گرام جو ہے چکن کا کیمہ لیں گے اور اس کیمہ کو بھی آپ نے گر لائکے چوب کرنا ہے جو اس طرح سی جو اس کی وہ شیپ آج ہے بلکل فائن سی تو اس کے بعد اس کے اندر ہم تنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر گرین چلی اور چلی فلیکس زیادہ کچھ نمک خص پر زارورل جتنا آپ کو چاہیے سارہ کچھ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو ہم جائے وہ پکنے دیں گے اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے تاکہ یہ جو اچھے سے گل پی جائے اور اس کی اچھے سے جانا وہ کوک ہو جائے اس کو ہم ڈامپ دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے تو چکن کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے لے کے نا تو اس کو آپ لوگوں نے کان لینا ہے چاپر میں دا کہ وہ اچھا سا جو ہے نا وہ نرم سا ہو جائے اور بلکل سوفٹ سا بن جائے یہ اب ہمارا جو ہے یہ تیار ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے اینڈ پہ گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ ایڈ کریں نہیں تو آپ کالی میٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہم نے میدہ لینا میدہ ہے میدہ لے لیں جو گھر کا آٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ جو آنا اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال لیں اور اس کی وہ لئی تائے بنا لیں تو جتنی آپ لوگوں نے پتی کرنی ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ رول پٹیاں جھوڑنے کے لئے کس لحاظ سے ہمیں جائی ہوتی ہے اس کو وہ ہم نے بنا کے اچھا سے مکس کر لیں اس کے ساتھے جو گھٹلیاں وغیرہ وہ ختم ہو جائیں اب آپ لوگوں نے سموسا شیٹس لے لینی ہے رول پٹیاں لے لینی ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے سموسا پٹی رول پٹی جو انسی شیپ آپ کو اچھے لگتی ہے آپ وہ لیں اور اس کو آپ نے سموسے کی شیپ دینی ہے اس درہا آپ نے اس کو کور کر کے اس کے اندر فلی کرنی ہے بہت ہی مزے کا اور یمی قسم کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کریں نکالیں فرائی کریں اور انجوائے کریں اس کو کھا کے اس کے اندر اپنے اس کو فل کرنا اس کو اچھے سے کور کر دینا کوئی بھی شیپ آپس بنا سکتے ہیں اس کی بوکس پٹیز بنا سکتے ہیں رولز بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ اچھے سے کور کر کے سارا اس کو ہم نے جو ہے وہ میدے کے ساتھ کر کے اس کو اچھے سے بند کر دیا اچھے سے بند کر کے ہلکا ساتھ پریس کر دیجیگا تاکہ یہ کھلے نہ کیونکہ اکثر جوتے ہیں وہ فرائی کرنے ٹائم یہ سارے کھل جاتے ہیں اور گڑائی جو آنا آئل وہ گندہ ہو جاتا تو یہ چیز کا آپ احتیاط کرئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو اب اس کو جو ہم نے جو سارا بنا لینا ہے اور اس کو ہم فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے اس کو ہم نے آئل میں فرائی کرنا ہے آئل زیادہ گرم نہیں ہے وہ نارمل آئل میں آپ فرائی کیجئے گا کیونکہ جب زیادہ گرم آئل ہوتا تو وہ اوپر سے جال جاتی ہے اور مندر سے وہ سوفٹی رہتی ہے اور کچھی رہتی ہے تو اس کو گولڈن پرون ہونے تک اور کرسپی ہونے تک اس کو فرائی کریں گے اس کی شیپس چینج کرتے رہیں گے اس کو نکال کے آپ اس کو کچھپ کے ساتھ سرف کریں اور مزے مزے سے اس کو کھائیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں اور نیک اور جائز آجات کو بھی قبول فرمائیں اور سمزان کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں تو ویڈیو کو آنٹ تک ضرور دیکھئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا آپ کو کیسے لگا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ